اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجِعُونَ اس موئی اسردہ فاتحہ پڑ جڑی دفنے میں انسانے چھے ازردہре نزو خواهد خواهد این سجنو키 بڑی طور میں قاضی سلنا ایک موما اللہ بھکار لئی سچی گال دھوں گی ٹ 깔� دل اور میرہ کو بولن میووWE رئی اچھا میرا تھاڈی یاد ڈیلاد پھر آتوڑ�� دست بستا گزارش ہے نراظڈ این روس نہ یونا نہیں میرا دل علوطہ دل مقصد ہون دہ میرا مقصد دہ مصبت پائے غام ایک کنوز ڈا باگ جس طرح گزارش کتی ای سرگودے چھ ادھے تو زیادہ باغ سوک گئے وہ دی وجہ بھی دست دا اے وجہ بڑھیں گے جدو سرکاری ٹو ویل نو ختم کیتا گیا جیڑے حکمران میں کیتے ہیں تو سنراز ہو جانا لیکن جس زرایت دینا دشمنی کیتی گے اللہ تعالی ان تباہ و برباد کرے اللہ تعالی ان نسلان برباد کرے جس نے پاکستان دی زرایت نو تباہ کیتا سرکاری ٹو ویل ہندیا ایک تو غیرائی چاہے انہان دے بہر تین سو ساڈے تین سو فوٹ تاک پانی دی اچھی کوئلٹی گئے اور نال نیری پانی موسکیتا جاندہ جائے ٹو ویل ختم ہو گیا زمین دار بیچارے دی مجبوری بن گئی اپنے ذاتی ٹو ویل اور وہ اتنے غیرائی چاہے قرار نہ سکتا کیونکہ خرچہ کافی گوندائی اتنی سطح پانی خراب اور او نا دی وجہ تو ساڈے آئے بغات دی تباہ ہوا گئی ہے راندی خاندی کا سوڈیڑا نوے مالی بڑھن پھراکی تروڑ انہا کچھی مال کھٹی تو کنن دے پوزہ تیار کیتا اور کنن دے بیچ تو بھی پھر کنن تیار کیتا او بھی وجہ بڑھیں میکمہ جنگلات نے میربانیگے کی تی بجائے کیوں زمین دوست پوزے لائندے ماحول دوست پوزے متعارف کراندے او نا سفیدہ اور کونو لائے کے آگائے نا سرکاری رقمتو بے خود سفیدہ تے کونو زمینداراں کورو بے خود سفیدہ تے کونو اے زمین دے بہت وڈے دشمنو اور جیڑے ماحول کنٹرول ہوئے جائی پالوشن کنٹرول ہائی گرمی کنٹرول آئی باغات دی وجہ ترونے ختم ہوندے جا رہے ہیں ایسے صاحب نارد درخت لانے کیسے نہیں درخت لانے دی اشد ضرورت ہے ان سرکاری رقمتو بے خود سفیدہ اے اتیار نو جیڑن کنو تے پیس تمال ہوندے نا آئے 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 مجید خان اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ توڑے کرو باہر دے مچ برکتام فرمایے اللہ تعالیٰ توڑے بچیاں تے پڑے گراں تے وستہ برکتام فرمایے مجید خان تے پچھے شاہ زمان اللہ تعالیٰ انہان دے ٹریکٹران دی گراں دی انہان دے برعوموین تے سابتے اپنا فضل قرن فرمایے ساڑھے دوست بڑے دور ہوا اندر ساڑھے علاقے چمز دوری وست تھے ماشاءاللہ ساڑھے ایک وست دا علاقہ سرگوڑ دا مجید خان ہے بھائی سرگوڑ کتنا باغ سک گیا کتنا باغ خراب ہو جا باغ تب تیرے سک گیا نو تے خراب ہوندے پہ انتائیں پٹائی ہوندی پہ یہ باغ بڑے خراب ہو گیا پتہ نہیں سک گیا نو اچھا اے کوئی بیماری پی آیا؟ باغ جتنے بیاں سک دیتے ہیں اچھا باغ زیادہ سک گیا جی آتا ہے پتہ نہیں لگ رہا بائی کی مانا بڑے ہوا اچھا بیماری پتہ چال رہی ہے بڑی مہربانی خان دی تو سنکی نے ایک باغ کافی نہیں پٹھائی کار رہا ہے بہت سارے باغ پٹے ہیں تو سرگوڑ دے دے علاقے بلوال دے علاقے اچھا کافی سارے باغ پٹے ہیں بڑی مہربانی چودری جم شیر شم شیر گوندر صاحب تھٹی نور اون دس سو رو بھی نہیں تا کہہ کر یہ جدو حسن تہین پا بننیاں اے اون پوزیشن بنی پیئے اے زرائط دا کسان دا کوئی پرسانے حال نہیں حکومت وقت دی عظمت نو میں نا چیز دا سلام اگر مارٹیان اسی دنو میں لگ دے جانو بڑے بانویں دیا بڑے فون ہوں دیا ان بائیسان فون بکائیں کرنے بڑی مہربانی تو سر دوستہ بڑا ٹائم دتا تے شیر نکرے آیا یا میرے دوست میں ویک رہے ہو شیر نکرے آیا ہو سکتا تھوڑتا فیار نو جاوے میں پشتون دوستوں کا بھی مشکور ہوں کیونکہ اکثر میں پنجابی بولتا ہوں اور وہ میرے کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں آجی انور کمال خان صاحب ڈاکٹر نواب خان صاحب ڈاکٹر وسیم صاحب اور بھی جتنے پشتون میرے پیج پر تشریف فرمائے میں سب دوستوں کا دل سے مشکور ہوں کیونکہ وہ پنجابی سمجھتی نہیں پھر بھی میرے کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہ ان کی محبت ہے اللہ تعالیٰ پشتون لوگوں کی خیر فرمائے مجید خان میرے پشتون لوگوں کے لیگے نا ذرا دعا فرمائے پشتوں میں اللہ تعالیٰ طول روک ساتھی عباد ساتھی جتانوں سراخدہ دیادی ترسیخ کے طول عبادی 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 دیادی پاقبان سرسیخ کے عبادی بوٹی ہوگا دیادی کیا دی سرادا سوہ سا خرساوی اللہ تعالیٰ پشتون لوگوں کو سید دے مرے پانی